دیکھ ساب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا داڑی کی مقدار کے بارے میں کیا ہے اوپینین پہلا چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑی کو چھوڑو اور موچھوں کو قطرہ ابھی اگر آپ سٹرکلی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ میں دیکھو میرے سابہ میں دیکھو اللہ کے رسول کی داڑی کتنی بڑی تھی کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی داڑی چھاتی تک جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے تقریباً گارہ صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ صحابہ نے ایک موٹ کے بعد اپنی داڑی کترہ ہے اور یہ وہی حدیث میں بھی ہے صحیح بخاری محمد نمبر سیون بوک آف ڈسک میں حدیث نمبر سیونی ٹی ورم ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا داڑی چھوڑو مجھ کو کترہ ہو اور ایک موٹ کے بعد اپنی داڑی کو کٹا تو اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کو فالو کرنا چاہے اللہ کے رسول کو فالو کرنا چاہے تو صحابہ کیسا فالو کرتے تھے جب جارہ صحیح حدیث آپ کو مل گئے اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک صحابہ نے کبھی بھی نہیں کٹا تو کچھ علماء کی رہا ہے کہ کٹنے کا ہی نہیں ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے یہ صحابہ نے کبھی بھی داڑی نہیں کٹے تو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے تو کچھ علماء کے چھوڑنے کا مطلب چھوڑو دو کٹو ہی من نہیں ایسا نہیں اللہ کی رسول کے صحابہ نے کیا کیا تو گیارہ صحابہ نے صحابہ کی حدیث ہے اور صحابہ بخاری کے حدیث ہے اپنے عمر کی حدیث ہے کہ ان نے ایک موٹ فشٹ کے بعد کٹا اگر ایک بھی حدیث ملتی تھی صحابہ نے صحابہ نے کبھی بھی نہیں کٹا تو ہم کہہ سکتے تھے یہ ایک رائی ہے آپ سمجھے نا میں سمجھ گیا تو حدیث کو انیلائز کرنے کے اندر بھی اس کو کہتے ہیں فق تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حافظ صاحب ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے بارے میں سپیشلی جیسے ہم بات کر رہے ہیں مغربی میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی کو آزہ تسلیم کیا گیا ہے مردوں کے مقابلے میں کیا یہ مسکنسپشن ہے یا کیا یہ ٹھیک بات ہے اور اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کی جسٹیفیکشن کیا ہے دیکھیں جہاں تک تلو گیا عورت کی امومی گواہی کا تو اس کے بارے میں تو یہ رائے نہیں ہے کہ عورت کی ہر جگہ میں گواہی آدھی ہے لیکن جہاں تک تلو کے کاروباری معاملات کا تو اس میں قرآن جید نے کٹیگوری کے لیے بات کی ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے آدھی ہے اللہ نے کہا کہ جو گواہی دینے والا یا تو دو مردوں نے شاہی ہیں اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تو اس کا مطلب ہے کاروباری معاملات میں تو کٹیگوری کے لیے قرآن جید کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گواہی جو آدھی ہے اسی طرح بات دیگر معاملات جن میں وراست کا مسئلہ بھی شامل ہے وہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ عورت کی میراست مرد کے مقابلے میں آدھی ہے تو اس کا مطلب ہے بعض معاملات دیت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بلکل بلکل یہ بات درست ہے اس کا مطلب ہے بعض معاملات جو عورت کو جو نصف جگہ پر رکھا گیا ہے اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے توجیحات بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اگر عورت ایک بھول جائے تو دوسری اس کو جو ریمائنڈ کروا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں پر کانفیڈنس کے اعتبار سے بھی یا ڈیٹرمینیشن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ دالت کو جا فیس کرے گی یا کسی سیچوئیشن کو فیس کرے گی تو این ممکن ہے اس میں وہ کانفیڈنس کا لیبل نہ رہے جو ایک مرد کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ مرد کا جو ایکسٹرنل ایکسپوئیر ہے وہ عورت کے مقابلے بہرحال زیادہ ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف لیندین کے معاملے میں اس کی عادی ہے جہاں تک تعلق ہے وہ دیگر جو شاعتیں ہوتی ہیں جس طرح آپ کی زنا کی شاعت ہے یا دیگر شاعت ہے ان کا اندر یہ ہے نا اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ویسے اس کے اندر عام طور پر یہی بات آتی ہے کہ اس کے اندر تم میں سے چار لوگ جائیں بواہیاں دیں اس میں عورت مر کی تھا آپ چار کی بات آپ نے کر دی لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ تو اکیلی گوائی دیں اس کے اندر پھر یہ بات دیکھنا پڑے گا اگر وہ کنفیس کرتی اگر الزام لگاتی ہے کسی کو پر تو اس کی دو سیچویشن ہیں ایک جس کے پر الزام لگایا ہے وہ خود کنفیس کر لے کہ واقعی میں نے عورت سے بدکرداری کا ارتکاب کیا تھا تو پھر تو معاملہ جب سارا کفر مدار ہو جائے گا ہاتھ اس وقت لگے گی جب چار گواہ موجود ہوں یا مرد اس کو کنفیس کر لے یا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ خود الزام لگانے والی ہے تو اس صورت کے اندر اس کا مجرم باچ نکلے گا اب اس میں دو حتمالات ہیں ایک حتمال یہ ہے کہ عورت جوٹا الزام لگا رہی ہے اگر جوٹا الزام لگا رہی ہے یا وہ سچی ہے لیکن نہ تو بندہ مان رہا ہے اور نہ ہی چار گواہ موجود ہے اب اس کے لئے دو صورتیں ہیں اگر آپ دیگر ذرائق کو استعمال کرتے ہیں یعنی ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں فورنسک ٹیسٹ یا آپ ایکسٹرنل سرکمسٹرانکشل سوازی حدشاتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر کہ یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ عورت گلٹی ہے جوٹا الزام لگا رہی ہے تو پھر تو بہت سزا کی مستحق ہو گئی نہیں تو اس کا مطلب کنکلوجن یہ ہے کہ آپ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ جو لیندین کے معاملات ہیں صرف اسی میں گوائی آتی ہیں جسٹیفیکیشن دینا جسٹیفیکیشن دیئے قرآن جی نے بات کی گوائی کی بات کی گوائی کی بات کی اچھا میں کہہ رہا ہوں وراثت اور دیت کو الگ رکھتے ہیں پہلے گوائی کی بات اس کی اللہ نے بات کی ہے کہ اگر بھول جائے ایک اللہ نے یہ بات جو ہے ان کے بارے مردوں کے بارے میں نہیں کہی یہی وجہ کر رسول اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں بات کی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جنرل معاملات میں ایسا نہیں ہے صرف لیندین کے معاملات میں مسادہ رزاعت کا مسئلہ ہو چھوڑی دیئے مسادہ رزاعت کا مسئلہ ہو اور اور یہ بات کرتی ہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس کی یہ بات مانی یا نہیں چاہیے اگر قرآن اس کے حلاف نہ جاتے ہیں مانی جانی چاہیے مانی جائے گی اگر قرآن اس کے حلاف نہ ہو اگر قرآن اس کے حلاف ہو ایسی انٹینشن شامل ہو جس کے نتیجے کے اندر وہ رشتہ داری کا درار ڈالا جاتی ہے آپ سمجھیں ہماری بات اس کے اندر ایسی انٹینشن اس کی سامنے آجائے جس کے بدلیتی شامل ہو تو ظاہری بات پھر تو گواہی کی پرتال ہوگی لیکن اگر کوئی ایکسٹرنل ایویڈنس موجود نہ ہو تو عورت کی یہ بات مانی جائے گی ناکس صاحب زیادہ کے گواہی کا مسئلہ ہے حافظہ مجھ سے فرمایا کہ یہ آیت سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجھد کی سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 282 اس میں کہا گیا ہے کہ when there is any future obligation of financial transaction فینانس کے لئے اندین کی بات ہے تو اس کے اندر دو مرد لو دو مرد نہیں ملے تو ایک مرد اور دو عورت ٹھیک تو اس کے لوجیکل ریزن کیا ہے اس کا لوجیکل ریزن ہے مثال کے طور پر آج مجھے آپریشن کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں دو سرجن کی qualified surgeon سے رائے لوں for safety ٹھیک ہے اگر دو qualified surgeon نہیں ملتا تھا کمسکم ایک qualified surgeon اور ٹو ایم بی بی ڈاکٹر ٹھیک ہے چار ایم بی بی ڈاکٹر surgery نہیں نہیں کر سکتے ہمی جیسے سمجھے نا تو اسی طریقے سے financial matters میں بوجھ دالا ہے مردوں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے financial aspect مرد دیکھتے عورت نہیں دیکھتے عورت اگر چاہے تو ہاتھ بٹا سکتے فرض نہیں اس کے اپر تو because the financial burden has been put on the shoulders of the man man is more financially secured اور اس کے اندر ترجمہ میں اختلاف ہے ترجمہ میں جو حافظ آپ نے کہا سورے بکرہ سنانے میں دو آیت میں جو اردو میں اکثر ترجمہ کرتے تذل کا if she forget اگر بھول جاتے but some scholars say the right ترجمہ is that if she makes a mistake forget کہنا صحیح نہیں کیونکہ سائنس یہ نہیں کہتے تذل کا جو ترجمہ ہے it is not forget it is mistake اگر forget ہے تو سائنس یہ نہیں کہتے کہ عورت کا ذہن آدمی سے کم ہے memory میں اکثر آپ دیکھتے ladies first آتے exam میں اکثر دیکھیں تو یہ نہیں کہتا کہ ladies اور ذہین ہیں لیکن اس کے اندر medical science یہ نہیں کہتے کہ ladies forget faster than the اگر forget بولیں گے تو سائنس کے خلاف ہو جائیں گا پھر تو اس کے اندر mistake کیوں کر سکتے because you know experience نہیں ہے financial transaction کے اندر man has more responsibility so he is more qualified than a woman اسی لئے اگر two is always equal to one that means دو مرد کے بدے چارہ ورد میں ہونا چاہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کا مطلب because financial transaction میں دو ہونا اور صحیح ہے دو qualified people extra qualified نہیں ہوئے تو one qualified one man and two women اور جو آپ کا سوال تھا کہ صرف اس میں ہیں فقہ یہ کہتے ہیں کہ besides financial transaction murder case کے اندر بھی because of the nature of the woman کہ وہ ڈر جاتی ہے اس کے اندر بھی two women is equal to one man otherwise all the other transaction کے اندر one is to one اور اس میں کئی مثال ہے کئی مثال ہے مثال کے طور کے اوپر اس کے علاوہ جدر بھی جدر بھی ذکر اطلاق کے بارے میں یا کائی کے بارے زنا کے بارے میں صرف آئی وٹنس یہ نے کہا کہ man or woman they are equal اور ایک ذکر آتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چھے میں کہ اگر اگر کوئی مرد عورت پر اعظام لگاتا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے تو اس کی چار گواہی کافی ہے پھر آگے آتا ہے کہ عورت اگر اس کی نفع کرتی ہے تو اس کی چار گواہی کافی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے one is equal to one یہ کلیر آتا ہے کہ اگر آدمی عظام لگاتا ہے اور کوئی وٹنس نے اس کی چار گواہی کچھ کہے گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے عورت اس کا اپوس کر سکتی ہے تو نالیفہ ہو جاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ ایسے کہ one is equal to one ایکس اپنی فائننشل ٹانسکشن اور فقاہ کہتے ہیں مردر میں آپ وراست کا بھی جسٹیفائی کریں وراست جوائی میں نہیں آتا ہے وراست ہے ڈیفرن ایشو وراست کئی جگہ قرآن مجید میں لکھے لی خصوصا جو مین شہد لکھے سورہ نسا میں سوہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں آیت نمبر 176 میں اس میں لکھا ہے کہ وراست کے اندر کہ لڑکے کو son should get double the share of the daughter لڑکے کو بیٹے کو بیٹی سے دونہ ملنا چاہئے آیت نمبر گیارہ میں اس کی رسٹیفیکیشن کیا ہے تو میں کمپیٹ تو کروں جی پورا آیت کو بیچ میں کار دیکھیں جی پھر آگے لکھا ہے کہ صرف اگر لڑکی ہے ایک تو اس کو ملتا ہے آدھا اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو two third میں شیئر کرتے پھر آتا ہے کہ ماں باپ کو دونوں کو ملتا ہے one sixth لیکن اگر بچے نہیں تو ماں کو ملے گا one third پھر آتا ہے وراست نمبر 12 کے اندر یہ سب جتنے حصے ہیں after paying the debt بیوی کو مرد اشوہر کو شوہر کو ملتا ہے آدھا اگر بچے نہیں ہیں ملتا ہے one fourth ایک چوتہ ہے اگر بچے ہے بیوی کو ملتا ہے one fourth اگر بچے نہیں ہیں اور بچے ہے تو one eighth یہ کنفیوز ہیں گے ڈروں پر آپ گھر پہ جا کے قرآن کھولو سورہ نسال چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11 12 میں مل جائیں گا ابھی آدھا کیوں ملتا ہے اسلام جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں the financial burden has been put on the shoulders of the man جتنے financial ذمہ داری ہے وہ man کے اوپر ہے before a woman is married عورت شادی کرنے کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد اور اس کے بھائی کی اور شادی کرنے کے پاس ذمہ داری ہے اس کے شوہر کی اور اس کی بیٹے کی lodging, boarding, clothing اور financial aspect ٹھیک ہے ہاں کیونکہ ذمہ داری دالی ہوئی ہے man کے اوپر تو but natural اس کا شئے زیادہ ہونا چاہے مثال کے طور کے اوپر والدین کا حصہ دینے کے بعد ایک لڑکا ایک لڑکی بچتی ہے اور اس کے پاس دیر لاکھ روپے باقی ہے تو ملیں گا لڑکے کو ایک لاکھ روپیا لڑکے کو ملیں گا پچاس ہجار لیکن ایک لاکھ میں سے ہو سکتا ہے کہ لڑکے کو نبی ہزار خرچہ کرنے پڑے گا فیملی کو دیکھنے کے لیے کیونکہ اس کا فرض ہے اور پچاس ہجار جو لڑکی کو ملتے ہیں ایک روپیا نے خرچہ کرنے خود کے اوپر پورا تو آپ پسند کریں گے ایک لاکھ لینے کو نبی ہزار خرچہ کرنے کو فیملی کے اوپر کیا پسند ہزار خود کے لیے رکھیں انسا اچھا ہے پچاس ہزار تو فائننشلی لڑکی is more secure more secure تو آدھا ملتا ہے لیکن خرچہ ہی نہیں کرنے کا اس کو ڈبل ملتا اور خرچہ کرنے پڑتا ہے اس کے آگے even in marriage کے اندر ان کو مہر ملتا ہے تو she is always financially more secure a woman تو اس کے financial security کے لیے اس کو آدھا ملتا ہے لیکن خرچہ مت کرو وہ لڑکے کو ڈبل ملتا ہے لیکن خرچہ کرنے پڑتا ہے نہیں تو اگر equal ہوئے گا تو it will be injustice کہ آدمی کو خرچہ کرنے کا عورت کو خرچہ نہیں کرنے کو equal share ملے گا تو he'll complain dwell lana اندر جیجمنٹ اسی وجہ سے کیا دیت بھی آدھی ہے دیت دیت کا مسئلہ different ہے یہ دیت میں یعنی اگر ایک مرد قتل ہو جائے دیا 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 کا مطلب کہ قتل کا جو پیسہ رہتا ہے وہ اس کے relative رشتے دار پوچھتے وہ کچھ بھی پوچھ سکتے زیادہ بھی کم آپ سمجھے نا اگر ایک آدمی ماف کرنا چاہتا ہے پیسے مجھ ایک روپیہ دو دیا منی میں ماف کردہ کر سکتا ہے اور اس کے اندر رشتے دار جب مانگتے ہے آدمی بھی مانگ سکتا ہے عورت بھی مانگتے تو ازادت ہے ایسا نہیں رشتے دار پیسہ لے کے اس آدمی کو ماف کر سکتے یا وہ قاتل کو ماف کر سکتے تو پیسے کی کوئی حدود نہیں کم بھی لے سکتے جیازہ بھی لے سکتے